اسلام علیکم میرے بھائی اسی طرح میرے بھائی صحیح بخاری کی بھی میں نے سیریز چلانے کا اعلان کیا تھا تو آج صحیح بخاری کی سیریز کی دوسری ویڈیو کلپ ہے اسی طرح اس میں بھی میں وہی حدیث بیان کروں گا جو کہ بہت زیادہ پیچیدگی رکھتی ہے اور اسی طرح امت نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اسی طرح میرے بھائی آج بھی امت میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ فلان تو شیعہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلان دیو بندی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا فلان اہل حدیث ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میرے بھائی ایسا اصول نہ نبی علیہ السلام نے پیش کیا نہ قرآن مجید نے پیش کیا قرآن مجید میں کئی آیات آتی ہیں مجھے اب حوالہ تو یاد رہی لیکن اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہ اٹھائے گا اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری کی سکس نائن فور نمبر حدیث ہے چھے سو چورانوے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں اگر اس نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اگر غلط پڑھائی تو تمہیں تمہاری نماز کا ثواب ملے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا امام چاہے جس طرح کا ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے دیوب بندی چاہے بلے نماز کوئی بھی ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا پیش کردہ اصول ہے لیکن آج کے مولوی حضرات اپنے پیٹ کے لئے اپنی دولت کے لئے لوگوں کے درمیان اس آگ کو بھڑکائے ہوئے ہیں کہ فلان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تم ہماری مسجد میں آؤ تاکہ چندہ ہماری مسجد میں دیا جائے مین ان کی وجہ یہی ہوتی ہے ولان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں ہے تم یہاں آؤ قرآن مجید اور حدیث اور نبی علیہ السلام کا مزاج یہی ہے کہ تمام امت کو ایک کیا جائے کسی قسم کی کوئی تفرق کوئی پھوٹ والی بات نہیں ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات قبول کرنے کی حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے تمام اہل و عیال میں اس باتوں کو عام کرنے کی توفیق دے آمی سمامی